موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلگ دیکھ رہے ہیں غزہ جنگ اس کی تازہ ترین جو صورتحال یا جس سمت میں اس وقت حالات جا رہے ہیں اس بارے میں مختصرا یہ آج کا پروگرام آپ کے خدمت میں پیش ہے سات اکتوبر کو حماس کی طرف سے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں اس علاقہ میں دلچسپی رکھنے والے ممالک کی جو جیو پولیٹیکل پولیسیز ہیں ان میں ہر لمح ایک نیا موڑا رہا ہے اسی طرح انسانی ہمدردی رکھنے والی تنظیموں کی کوششوں کی وجہ سے مختلف ممالک کے جو عوام ہیں ان کی بھی ایک بڑی تعداد دونوں اطراف کی صفاقیوں کی مضمت کرتے نظر آ رہے ہیں ابتدا میں اسرائیل کی طرف سے اپنے شہریوں پر حماس کے ظالمانہ حملہ کو خوب اچھالا گیا اور اس کے بدلے کافی ہمدردیاں سمیٹی گئیں بعد میں غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر صفاقانہ حملوں کے نتیجہ میں اسرائیل کو بہت سے ممالک کی طرف سے ملامت کا نشانہ بنایا گیا اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے ویکنڈ پر نیو یارک میں امریکہ میں رہنے والے جو یہودی مذہب کے پیروکار ہیں ان کی ایک بڑی تعداد نے ایک مظاہرہ کیا یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک جلسہ کیا اور غزہ میں جو اس وقت فلسطینیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اس کے بارہ میں ان یہودیوں کے مجمع نے کیا رد عمل لکھلایا آپ اس مختصر سی ویڈیو میں خود دیں گے uğ gears ڈیو مکوو ڈیٹی ڤیو ڈیو وہ باشی طور پر راغ ہے وہ سنر پڑی آمج وہ باشی طرق پڑی آمج یہ ضروریٰ ہوشا ہے یہ ضروریٰ ہم 왜 دارے ہیں ڈیوار ن چیزudd ہیں ٹی ، م م م م م مزیاد ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اب اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں اگر فوری امدادی اشیاء اور دعائیں نہ پہنچائی گئیں تو اس جگہ ایک بہت بڑا انسانی جو علمیہ ہے وہ رونما ہو جائے گا سولہ اکتوبر جی ایم ٹی سات وجہ شان تک اسرائیل اقوام متحدہ کو امدادی اشیاء جو مصری کراسنگ ہے رفع وہاں سے اندر لے جانے کی اجازت نہیں دے رہا امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ مسئلہ کی نزاکت کی وجہ سے اس وقت اسرائیل میں موجود ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ اس معاملے میں کوئی جلدی حل نکل آئے گا دوسری طرف اسرائیل نے غزہ کو جو پانی کی سپلائی شروع جب یہ جنگ ہوئی تھی ساتھ اکتوبر کو تو بند کر دی تھی تو شنید ہے کہ وہ اتوار کے روز سے اس نے پانی کی سپلائی بہارحال صرف صرف پانی کی سپلائی بحال کر دیا اب یہ جو سات اکتوبر کو حماس نے حملہ کیا تھا اس کے بارے میں کچھ اور بھی جو راز ہیں وہ کھل رہے ہیں یہ جو حملہ کیا گیا اس قسم کے یہ جو برکرفتار حملے ہوتے ہیں اس میں انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی دو انتہائی اہم ترین فیکٹرز ہوتے ہیں حماس میں بہارحال یہ دونوں صلاحیتیں نہیں تھیں اور اب اس کے لئے ساری انگلیاں جو ہیں وہ ایران کی طرف اٹھائی جا رہی ہیں اسی طرح یہ جو ہزاروں کی تعداد میں ایک ساتھ راکٹ فائر کر کے اسرائیل کے آئر ایم ڈوم جو ہے اس کی صلاحیت کو نکارہ کر دیا گیا اس کا مشورہ بھی شنید یہی ہے کہ ایران نے حماس کو دیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ حماس کو اس بنیادی حملہ میں کامیابی ملی اب حماس نے یہ جو حملہ کیا یہ اس نے اپنے تربیت یافتہ جنگ جو جن کو سپیشل فورسز کہتے ہیں اور وہ ان کو نقبہ کہتے ہیں انہوں نے کیا تھا اور ان کی دو ہزار کی جو تعداد ہے انہوں نے یہ پہلے حملے میں حصہ لیا تھا اور ایک ریپورٹ کے مطابق حماس کے پاس اس قسم کے جو جنگ جو یعنی نقبہ جو سپیشل فورسز ہیں ان کی کل تعداد صرف چار ہزار ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کے مقابلہ میں اسرائیلی فوج کی تعداد جو ہے وہ چھے لاکھ ہیں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ نقبہ سپیشل فورسز حماس کی چار ہزار ہیں جس میں سے دو ہزار نے اس سمبلے میں حصہ لیا اور اس کے مقابلہ پر اسرائیل کی افواج کی تعداد اس وقت چھے لاکھ کے لکھ بگر لیکن اس کے باوجود جو بنیادی حملہ کیا گیا تھا اس میں ملٹری انالیسز کے مطابق بھارال حماس نے اسرائیل کو چاروں شاہ نے چت کر دیا تھا اب حماس کی منصوبہ بندی کے مطابق یہ جو حملہ کیا گیا اس کے کچھ بنیادی مقاصد تھے جن میں فلسطینیوں کے قاض کے لیے فلسطینیوں مسلمانوں اور مشرق وستہ کے ممالک میں بیداری پیدا کرنا تھا اسی طرح اسرائیل کے لیے مختلف محاذ کھولنا تھا جس میں لبنان میں حزباللہ کا جو فرنٹ ہے اس کو کھولنا تھا شام کا فرنٹ کھولنا تھا اور اسی طرح اسرائیل کے اندر جو فلسطینی ہیں ان میں یہ بیداری پیدا کرنی تھی کہ وہ اپنے ایک علیدہ مملکت کے لیے وہ خود بھی اٹھ کڑے ہوں اب اگر بتدریجن جو بات کے حالات اس حملے کے بعد کے حالات بن رہے ہیں اس سے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ہماس کو بتدریجن اس کے اس مقصد میں بھی کامیابی حاصل ہونا شروع ہو گئی ہے اسی طرح جو ہماس نے قیدی بنائے تھے وہ اسرائیل کے قیدی ہیں یا کچھ دیگر اقوام کے ہیں اور اسی طرح اس نے پوری کوشش کی ہے کہ فلسطینیوں کی بڑی تعداد جو اسرائیل نے یہ پیغام دیا تھا کہ وہ شمال سے جنوب کی طرف انخلاع کر دیں وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں انخلاع نہیں ہوا تو ان دو الیمنٹس کو یعنی وہ جو قیدی بنائے گئے تھے اور اسی طرح جو فلسطینی اس وقت موجود ہیں غزہ میں ان کو ہماس جو ہے بطور انسانی شیلڈ کے ابھی تک انتہائی کامیابی سے استعمال بھی کر رہا ہے اب ناظرین یہ جو ہماس اور اسرائیل کی جنگ ہے یہ دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی ہے اسرائیل کے لیے کسی بھی جنگ میں سب سے سنسٹی معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کے بارہ میں کیا سوچ رکھتے ہیں ایک ہفتے کے اندر اندر تقریباً تمام اہم ممالک نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کے لیے علیہ دا مملکت کی اہمیت پر زور دینا شروع کر دیا یہ جتنے اہم ممالک ہیں انٹر فیکس نیوز ایجنسی کے مطابق سولہ اکتوبر کی رات کو روس کے صدر نے اسرائیلی وزیر آزم سے ایک لمبی چوڑی بات کی ہے اور روسی صدر نے جو اس سے پہلے باتیں کی تھی ایرانی صدر کے ساتھ شامی صدر کے ساتھ مصری صدر کے ساتھ اور اسی طرح فلسطینی آتھارٹی کے جو صدر محمود عباس ہیں ان تمام صدران سے جو روسی صدر کی باتیں ہوئی تھی ان کی روشنی میں انہوں نے اسرائیلی وزیر آزم سے بات کی ہے اور اسرائیلی وزیر آزم کو مطلب کیا ہے کہ ان چاروں پانچوں جو صدران سے روسی صدر کی بات ہوئی تھی وہ کیا تھی اور شنید ہے کہ انہوں نے اپنی بات میں اس چیز پر زور دیا ہے کہ ایک تو فوری جنگ بندی کی جائے اور دوسرے ہر سورج جو فلسطینیوں کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھا جائے یہ ان کا نٹشال ہے جو ان کی روسی صدر کی وزیر آزم اسرائیل سے بات چیت ہوئی ہے اسی طرح یورپین یونین نے بھی غزہ کے لیے تیاروں کے ذریعے فوری طور پر جو امداد ہے وہ مصر بھجوانے کا اعلان کیا ہے اور وہاں سے پھر وہ جو رفاق کی کراسنگ ہے وہاں سے وہ یہ غزہ میں بھجوائیں گے اسی طرح امریکہ میں پروگرسیو کانگرس نے جو اس کے ممران ہیں پروگرسیو ارکان کانگرس انہوں نے بھی غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے اپنی ایک ریزولوشن ہے وہ امریکن کانگرس میں جمع کروا دیا ہے اور امریکی صدر نے بھی توار کو ایک لمبا چھوڑا بیان دیا ہے تو اس بیان میں انہوں نے بھی فلسطینی ریاست کی بات کی ہے کہ اس طرف اب چلنا چاہیے یعنی فلسطینیوں کے لیے جو علیدہ ریاست ہے اس پر بھی عمل ہونا چاہیے اور اسی طرح اب جو غزہ میں زمینی حملہ کرنا تھا اسرائیل نے تو اسرائیل میں سے ہی جو تجربہ کار لوگ ہیں یا جو انٹیلیجنس کے افسران ہیں چاہے وہ حاضر سرویس ہیں یا وہ ریٹائر ہو چکے ہیں یا اسی طرح جو فوج کے جنرل ہیں وہ اسرائیلی حکام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یہ جو اربن وارفیر ہے اس سے باز رہو غزہ کے اندر جو زمینی حملے کی تم پلاننگ کر رہے ہو اس میں بہت سارے خطرات پنہا ہیں اور بہت زیادہ جو جانی نقصان ہے وہ ہوگا اور یہ بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت اسرائیلی وزیراعظم پہ اسرائیلیوں کے ماہرین کی وساطت سے کہ وہ غزہ کے اندر جو زمینی جنگ کا سوچ رہے ہیں اس سے وہ باز رہیں اب یہ ساری کافشیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ شاید معاملات مزید خون ریزی طرف نہ جائیں اور یہ بھی لگتا ہے کہ جس طریقے سے دنیا اس وقت ریسپونڈ کر رہی ہے بہت ممکن ہے کہ فلسطینیوں کی علیدہ مملکت کے لیے بھی اس وقت کوئی مثبت اور قابل عمل منصوبہ جو ہے وہ سامنے آ جائے تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام تک کے لیے اجازہ دیجئے خدا حفظ